مرضی ہے وہ گمراہی اختیار کرتا ہے اس کی مرضی ہے وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا تو ہم کس طرح سے رکھیں گے اپنے چیزیں وہ یہی رکھیں گے قرآن شریف سے رکھیں گے سنت مبارکہ سے رکھیں گے آدیث شریف سے رکھیں گے ایسے یا نہ جی تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بھائی قرآن شریف سے بات کر لیجئے آدیث مبارکہ سے بات کر لیجئے یا پھر اس کے بعد میں پھر آتی ہے زندگی غلام احمد کی اس کے اوپر بات کر لیجئے پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں مطلب قرآن شریف ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتا ہے وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال تھا میں نے کیا تھا ایک سے وہ کہتے ہیں جی وہ صفت مریم بھی مالکہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں نیچے نا یہ مفتی مبشر شاہ صاحب کے نام سے آئیڈی ہے یہ استاد محترم ان کو کال پہ لے لیں یہ آپ کو مزید سمجھا دیں گے وہ بات تو آگے کر کے نہیں گے مطلب بات تو بیچ میں چھوڑ کے چلے گے تو میں بات کیا کروں ہی سے جی خوش آمدید مفتی صاحب اچھا کریں آپ بات میں سن رہا ہوں جی جی میں بات یہ کر رہا ہوں یہ اسی کے مطلق جو میں نے جو اخص کی ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو میں نے سمجھا ہے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ یہی ہے کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے بتانا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف سے بتاتے تھے احکامات بتاتے تھے تو پھر ان کو ظاہر ہے پھر اثر کرتا تھا اور وہ اسلام کی طرف آنے لگے کہ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سچ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم ہمارے جو عقائد تھے وہ غلط تھے تو وہ اپنے آپ کو کنورٹ کرتے چلے اسلام کی جانب تو میں سمجھتا ہوں یہ جو قادیاں نہیں ہیں اس وقت جو فالور ہیں تو وہ بھی انسان یا نام انسان ان کے ساتھ کچھ باتیں کی گئی انہوں نے اپنے عقائد ڈویلپ کر لیے کہ ہاں یار یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ وہ توڑ مرود کے پیش کی گئی یا وہ کس طرح سے کی گئی انہوں نے اپنے عقائد بنا لیے کہ یار ہاں یہ ٹھیک ہے یہ غلام احمد یہ نبی ہو سکتے ہیں یہ وہ ہم اب ان کو کس طرح سے سکرین بڑی کریں گے آپ ذرا یہ آپ کی کتاب میرے پاس ہے میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے اس کا آپ سکرین تو بڑی کریں آجز نے پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے جو آپ یہاں بیٹھ کے جناب باشن دے رہے ہیں کہ ان سے ہم قرآن سے دلیل طلب کریں گے قرآن سے کریں گے کیوں کریں گے بھائی وہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں اب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اب جی جی نہ بیچ میں کریں مائک ذرا میوٹ رکھیں ابھی ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور پھر بات وہ صحیح کلیر نہیں جانی یہ کلمہ تلفسل جس کو ریویو آف ریلیجینز بھی یہ لوگ کہتے ہیں اور بشیر احمد احمد مرد غلام قادیانی کا بیٹا ہے اس نے یہ کتاب لکھی ہے اب ذرا یہ پڑھیں ذرا صفحہ نمبر 173 کے اوپر وہ کیا بکواس کرتے ہیں کہتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن کہاں موجود ہے اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبوس کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے آپ کو پہلے بھی میں سمجھا کے گیا کہ اول تو یہ کفر ہے کہ ان سے دلیل طلب کرنا کہ بھئی اگر تم قرآن سے دکھا دو کہ مرد قادیانی کی نبوت تو ہم مرد قادیانی کے اوپر ایمان لے آئیں گے یہ کفر ہے بھئی دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس قرآن کے اوپر آپ گفتگو کریں گے وہ تو قرآن مانتے ہیں کہ یہ مرد قادیانی کے اوپر نازل ہوئے وہ مرد کو محمد مان رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مرد قادیانی محمد ہے یہ دوبارہ دنیا میں آیا ہے اب اسی کتاب کے زیادہ نہیں میں آپ کو حوالے دیتا چاندہ حوالہ جاتی ہے میں نے نشانیاں لگائیں ہیں یہ میں آپ کو باری باری دکھا دیتا ہوں اب صفحہ نمبر 105 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے اس کتاب میں اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تا اپنے وعدہ کو پورا کرے آگے کہتا ہے پس وہ جس نے مسیح مہود اور نبی کریم کو دو وجودوں کے رنگ میں لیا اس نے مسیح مہود کی مخالفت کی کیونکہ مسیح مہود کہتا ہے کہ سارا وجودی وجود ہو اور وہ جس نے مسیح مہود اور نبی کریم میں تفریق کی اس نے بھی مسیح مہود کی تعلیم کے خلاف قدم مارا کیونکہ مسیح مہود صاحب فرماتا ہے اور جس نے مسیح مہود کی بیست کو نبی کریم کی بیست سانی نہ جانا تو اس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا کیونکہ ایک قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر دنیا میں آئے گا اچھا آگے سننے یہ صفحہ نمبر ایک سو تین کے اوپر ابھی میں آگیا ہوں کہتا ہے مگر مسیح مہود کو کو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ زلی نبی کہلائے پس زلی نبوت نے مسیح مہود کے قدم کو پیچھے نہیں اٹھایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو با پہلو لا کھڑا کیا اور سن لیں صفحہ نمبر ایک سو چھالیس کے اوپر میں آگیا ہوں کہتا ہے پھر ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مسیح مہود میری قبر میں دفن ہوگا جس کے یہ معنی ہے کہ مسیح مہود کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ وہ میں ہی ہوں جو بروزی طور پر دنیا میں آؤں گا اور حدیث مذکورہ کہ یہ معنی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے بلکہ خود مسیح مہود نے اس کی یہی تشریف فرمائی ہے ملاحظہ اوکشتی نو صفحہ پندرہ اب معاملہ صاف ہے اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح مہود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے کیونکہ مسیح مہود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ وہی ہے اگر مسیح مہود کا منکر کافر نہیں تو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کافر نہیں کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بیست میں تو آپ کا انکار کفر ہو مگر دوسری بیست میں جس میں بقول حضرت مسیح موترلہ شلوار آپ کی روحانیت اقوى اور اکمل اور اشد ہے آپ کا انکار کفر نہ ہو اب کیا سمجھیں آپ بتائیں ان عبارتوں سے کیا سمجھیں آپ جی جی آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں پھر میں بات نہیں بتائیں بھی تو سہی نا میں نے گفتگو اب کرتی رہنے کیا آپ بتائیں کیا سمجھیں آپ میں کیا سمجھا ہوں میں تو کرتا ہوں ان سے ڈیبیٹس ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ کرتی ہیں جی قرآن کی دلیل لاؤ ہم مرزے کو نبی ماننے گے یہ ڈیبیٹ کرتی ہیں آپ آپ کی بات کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہاں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس ٹوپے کوئی چھوڑ دیں نہیں کیوں چھوڑ دیں بھائی چھوڑنا کیوں لائی مستصاب ان کے بات کرنے کا مطلب یہ اوبر کر رہے ہیں اور ان کو چھوڑ دیں یہ کیا طریقہ ہوا مستصاب یہ کونسی مطمئن بوت کی تبلیلی ہے شاہ جی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے میں حسنین بھائی سے خود پرسنلی بات کروں پلیز نہیں پہلے تو آپ مجھے بتائیں علیدہ بلنگا آپ ابھی بولے ہیں کتنی دیر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خموشی سے سن رہے ہیں پہلے تو مجھے آپ سے جواب طلب کرنے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی یہ ملی بغت ہو رہی ہے نہیں نہیں شاہ جی گزاری سن لیں اصل میں بات ہو رہی تھی یہ قرآنیسٹ جون سے آنا نہیں نہیں وہ چھوڑ دیں سب چھوڑے سب چھوڑے اتنی دیر کی جب بات ہو رہی ہے میں بھی پہلے بات کر کے گئے وہ آپ ہیٹ میں ٹس سے مس نہیں ہوئے ایک لفظ نہیں آپ نے بولا اور خموشی سے آپ سن رہے ہیں شاہ جی گزارش یہ ہے کہ پیر بھائی ہیں تو اتنی جلدی چھوڑا کون پیر بھائی ہے جی اے میرے حسنین بھائی تو گزارش یہ ہے پیر بھائی جو ہے نا وہ کفر کی تلیم دے اور آپ خموشی سے سنیں گے بیٹھ کے پیر بھائی تلیم دیں کفر کی تو وہ آپ خموشی سے سنیں گے اصلاح کرتے ہیں نا شاہ جی توڑا نہیں کیا اصلاح میں میرے ہوتے ہو میں تو نہیں کیا آپ نے میں کب سے دیکھ رہا ہوں آپ کو نمبر کر رہا ہوں اور آج تو آپ کی اپنی ایڈی جو ہے نا مشکوک ہو گئی ہے شاہ جی میں طرف شور میں ایک گھنٹے بعد میرے چھوٹی ہوں عدیل آپ کو خموش ہو جائیں اب میں بات کرتا ہوں ان سے اچھا جی میں کفر کی تعلیم دے رہا ہوں مجھے یہ بتایا اور کیا کر رہے ہیں آپ آپ ادھر میری بات سنیں آپ کیا ٹھیکے دار ہیں اندر بنے ہوئے نہیں میں ٹھیکے دار نہیں آپ کیا تو پھر آپ کس حیثیت سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کفر کی تعلیم دے رہا ہوں میں نے آپ کو کہا مجھے فتوہ دیں میں گجرا مالا میں بیٹھا مجھے فتوہ دیں ابھی دو ابھی چار مفتی میں گجراوالا کے میری بات سنیں آپ مفتی بنتے ہیں میں چار مفتی ابھی لے کے آ سکتا ہوں آپ مجھے جانتی نہیں ہے بات کرتے ہیں ہی در اور میں نے اپنا تعروف ہی نہیں کرایا آپ کیا آپ مفتی ہیں آپ مجھے نہیں جانتے اور گجراوالا میں میں بیٹھا ہوں عجیب آدمی ہے یار عزت سے بات کرتا ہوں عزت کے ساتھ آپ کو بلایا جناب تشریف لائیں گفت بول کریں سلام علیکم حسنین بھائی دیکھیں وہ جو ابھی بیان کر رہے تھے ان کتابوں سے ہمارا کیا تعلق جو بیان کر رہے ہم سے ہمارا تعلق تھی قرآن سے اب وہ دلائل ہم دکھائیں گے ان سے ہمارا کیا فائدہ کہ ان سے کیا بیس کر رہے وہ کتاب لے کے ان کی کتاب ہے انہی کی کتاب ان پر مار دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ تعلق تھی قرآن پر وہ بولنگے آپ قرآن سے بات کر رہے ہیں مسلمان ہوتا میں مفتی صاحب بس بیچ میں سے نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہر کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں ابھی مسلمانوں کے اندر کیا چیز ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان در کفر کا فتوہ لگائے ہوئی نہیں سکتا نا میں نے انہوں نے کہا مجھے کفر کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے تحریر کر کے فتوہ دیں پھر دیکھیں میں ان کا تماشا گیا لگاتا ہوں میں گجرہ مالا میں بیٹھا ہوں اس وقت بھی ابھی آپ ان کا ذکر کر رہے تھے صرف آپ نے ذکر کیا اور مفتی صاحب نے ان کی کتابیں کھول کے دکھا دی میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے یعنی کہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے بات عوام میں کرنا ایک ہوتا ہے دین دین کی کچھ حدود ہیں ان کے علاوہ کوئی مفتی بھی نہیں جا سکتا اگر کوئی ایک مفتی جائے گا تو دس مفتی اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بات پھر ہو جاتی ہے مختلف اب میں جو بات کی ہے دیکھیں دین ہے دین ہے دین اسلام ہے یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہم نے تبلیغ آگے نہیں کرنی لوگوں کو لوگوں کو نہیں بتانا یہ میرے نبی کا دین ہے ہم اس کی تبلیغ کرتے رہیں گے یہ کسی مفتی کا کوئی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے چلے یہ دین جو میں نے سمجھا دیکھے میں نے کوئی غلط باتوں نہیں کی مرکز سے نکلتی ہے پورے پاکستان میں کھنتی ہے مسلمانوں کے اندر جا کے باہر والوں کو تبلیغ کریں جنہوں نے اسلام قبول کرنا ہے تو پوچھتا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کو کب حق دیا کہ کسی کو کافر اور یہ کہنا فتوہ دینا یہ حق دیا ہے کہ نہیں پہلے تو یہ بات ہوگی بلکل یہ حق نہیں ہے کسی کو کہ وہ کافر قرار دے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ گفتگو ہمیشہ گفتگو یہ میرے نبی پاک کی سنت ہے اور جو آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کے نزیک وہ انسان ہے جو سنت سے ہٹتا ہے وہ اللہ کے نزیک وہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی دیکھیں نا اب میں گالییں نکالنا ہوں مسال کے طور پر تو یار مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا مطلب فہش ہے یہ گالی نکالنا کسی کو اگر کوئی گمراہ ہے کوئی غلط راستے پہ ہے تو آپ اس سے گفتگو کر کے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں ہدایت اللہ کے ذمعے ہوتی ہے میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے یہی پڑھا ہے تو میں اس کے اوپر موقع فرکتا ہوں اچھا حسنائن بھائی حسنائن بھائی حسنائن بھائی عدیل بھائی کی بات ایک سیکٹر حسنائن بھائی جی جی بھائی گزاری سن لیں میری گزاری سن لیں پلیز یہاں پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے ٹھیک ہے زیادہ الفاظ ادا کیے گے تو کام خراب ہو جائے گا صرف بھائی سمجھ لیں مجھے جیسے مطلب میری عزت رکھ لیں اس ٹاپک کو چینج کر لیں بہتر ہی ہوگا کہ براڈ بند ہی کر دی جائے نا کیونکہ تھوڑا سا گڑ پڑ ہو گئی ہے عدیل بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدیل بھائی میری ایک بات سن لیں میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں اللہ مددگار ہے انسان کوئی کسی کا کچھ لیے بڑھا دیکھیں حسنائن بھائی ہم صاحب دیکھیں آپ سے محبت ہے یا آپ سے کوئی لڑائی جگڑا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہاں پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ورنہ ناج گانا سب کو چل رہا ہے ہم وہاں بھی جانتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کہ ہم اس کو اتنا بڑا جگڑا نہیں بنانا چاہیے یہ عدیل بھائی اٹھپ آت کرنے ہیں جی یہ جو بندے بیٹھے ہیں یہ آپ کو پمپ کر رہے ہیں ہم تو یہ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ ہم آپس میں بیٹھ کے خود ڈیسائیڈ کریں گے یہ کون ہوتے ہیں کہ جو مفتی صاحب ٹھیک نہیں یہ مفتی صاحب لان ٹھیک نہیں وہ بھائی مفتی صاحب چھبیس سال ہو گئے ہیں میں جب پیدا نہیں ہوا تھا اس سے بھی چیز سال پہلے وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں ان پر حملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ہمارے اپنے گھر کے مسئلے ہیں ہم پیار محبت سے بیٹھ کے سال کر لیں گے یہ جو بیٹھے تھے نا ابھی یہ قرآن اس تو ان کی بڑی مفتی صاحب سے ان کی بڑی جلتی ہے ٹھیک ہے سمجھے ہیں نا اسی لئے بہتر ہے اسلام علیکم جی مبالکم السلام اچھا حسنین بھائی جی جی ٹوپک چینج کر لیں اور ورس اپ نمبر فور وڈ کر لیں ٹھیک ہے اچھا میں بیچ رہا ہوں بات کلیک ہے آپ حاتم کر رہے ٹھیک سب کیسے ہیں خریت سے ہیں جی شکر اللہ کا متضا بھائی آپ کیسے ہیں خیر خریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جی اصل میں میں چھوٹی سی بات ارض کروں گا وہ بھائی ٹھیک ہے ٹاپک بدل دیں براد بند کرنے کا کونی محصصہ جی یہ ہے کہ بعض اوقات نہ ٹھیک ہے مسٹ انڈسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اصل میں آپ کا جو فہم ہے نا ماشاءاللہ قرآن کریم یہ پیارے بھائی میوٹ کیجئے گا جی وہ ظاہر ہے آپ بھی ینگ ہیں اس وقت نہ ٹھیک ہے تو آپ کا ایک اپنا تجربہ ہے جی وہ اپنی جگہ یقیناً درست ہوگا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے اس قدر اس کو پڑا ہے سمجھا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے بہت سے ہمیں جوابات مل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی بلکل بلکل سب جواب ملتے ہیں یہ آپ کی یہ آپ کا فہم ہے جی ٹھیک ہے یہ یہ آپ کا موقف ہے ٹھیک ہے نا تو عرض یہ ہے کہ شاید آپ بھی کو میں سن رہا تھا یا کوئی اور صاحب تھے کہ اگر مرزئی قادیانی جو ہیں ٹھیک ہے جی راجبوت بھائی کوئی گل نہیں مرزئی قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں ان کے اوپر پکی مور لگی ہوئی ہے ان کے بارے میں اگر مگر ہے ہی کچھ نہیں قطن ٹھیک ہے وہ اگر کہیں نا ارس سن لیں اگر میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم حقیقی مسلمان ہیں تو ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث موجود ہیں دونوں ہمارے پاس جو خاص تعلیمات ہیں وہ چل رہی ہیں برحل یہاں جو کچھ بھی مس انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ بھی سمجھیں تو شک کرنے سے بھی بزرگ فرماتے ہیں شک بھی نہیں کرنا چاہیے ان کے بارے میں جو پکھے ٹھکے بلکل ان کو امت مسلمان نے اجماع کر کے دین سے فارغ کر دیا ہے میں ایک اور بات کر دوں چلی اس ٹوپک کو ختم کرتے ہیں میرے خلصے وہ جو آرچمسٹ یا اس طرح کے کچھ نام کی آپ ہی کرتے ہیں نا جی جی میں نے نام چینج کر دیا جی وہ مجھے گالی یں دیتے تھے نا قادیان نی لوگ مجھے گالی یں دیتے تھے نیچے مرزائیوں کو پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے نیچے آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ بھائیوں کے جرمیان غلط فہمی ہوئی ہے آپ ان کے نام شاید جانتے ہو نیچے مرزائی آپ کو جناب اللہ اللہ کر رہے ہیں مفتی صاحب ایک بزرگ شخصیت ہے اور اب چھوٹا بھائی کہہ رہا تھا کہ اتنی کہہ رہے تھے کہ کفر کی ہے میں نے کوئی بات نہیں ٹھیک ہوگی آدین بھائی اگر مگر کی بات کی نا تو ایسے موقع پہ اگر مگر کا لفظ ہی نہیں ہوتا جو پکے ٹکے ہوگئے ہیں تو یہ شک والی بات ہو جاتی ہے میں عرض یہ کروں آپ بتا رہے تھے تو میں ایک دو باتیں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ اصحاب کاف جو ہیں وہ آپ کی معلومات کے مطابق جو آپ نے علم اکٹھا کیا قرآن کریم سے یا دیگر ذرائع سے تو وہ اس وقت بھی غار کے اندر کہیں موجود ہیں اصحاب کاف یہ آپ کا موقع ہے آپ کی جتنی بھی مطلب ہے اس میں تحقیق کیا تو اس میں یہ ہے ان کی وفات کا ذکر نہیں ملتا وہ واقعہ ملتا ہے ان کا اتنی دیر وہ رہنے کا پھر اس کے بعد ہمیں کچھ اور ذکر ملتا ہے میں اپنا question رکھ لوں کہ وہ کتے کا ان کے ذکر میں نے آپ سے جز کی تھی کہ وہ اگر اس وقت زندہ ہیں کئی موجود ہیں آپ کی معلومات کے مطابق تو کتہ بھی وہاں ان کا ہوگا تو آپ نے کہا تھا کہ کتے سے کتہ ہی مراد ہے تو کہاں قلب کے لفظ موجود ہیں کاف دو نکتوں والا کاف کچ والا ہوتا ہے وہ کراچی والا تو وہ دل ہو جاتا ہے کاف کاش والا وہ کتہ ہوتا ہے تو چھوٹی مجھے اللہ معاف کرے اعوذ بللہ میرے شیطان جی کلب ہم باس اتون ذرائی بلوسید کے ایسے اپنے ہاتھ پہ لائے وہ کتہ دہانے پہ بیٹھا اس طرح کے مفہوم آتے ہیں جس طرح مجھے جس طرح وہ دستی کہتے ہیں جناب دستی کا آگے پیچھے تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ کتے کے ہاتھ ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں جی وہ قرآن شریف کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتے سے پھر کیا مراد ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے تو جو میں نے مختلف مقامات پہ جو مختلف ذکر پڑے ہیں اسحاب قحف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور مختلف مقامات پہ قرآن شریف میں ان کا ذکر فرما ہے ٹھیک ہو گیا تو دوسری ایک اور بارے اسحاب قحف کے بارے میں یہ بات بھی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اسحاب قحف کے اوپر مسجد کی تعمیر ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اتنا میں کر دیتا ہوں تو باقی نہیں ایک اور صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ خزر کہاں پہ ملے وہ کہہ دیتے ہیں صاحب قحف کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس معلومات ہیں جو قرآن شریف نے ہمیں بتائی ہیں ان کے مطابق وہ میری معلومات درست ہیں تو وہ جو کتے کا ذکر اس کے اوپر ہم نہیں کرتے ہیں گوگل سے وہ معلومات کے مطابق جگہ سرچ کی تھی دو کہ آپ کیا سمجھ دیں کہ قلب کیا چیز ہے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر وہ تو صاحب یہ ہے کہ موضوع نہیں رہی یہ نیچے پتہ نہیں لڑکی ہے مون لائٹ اچھا اے بیبے نے نام ہی نام مون رکھیں مون نہ لگے ٹائگر ہونا چاہی دازی کیوں کہ ایسے رہی ہندہ مرزی ایسے ناکیوں کے شیر بھی پچھو مون رکھ ہندہ یا ہنی رکھ ہندہ ہنی ایسے 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 مرزی قادیانی خود کو احمدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسی ایسی تو سلام کا وہ فوت ہو چکے تو آسمانوں سے نزول نہیں ہو نا ان کا رفع بھی نہیں ہوا تو رفع وہ ہے کہ جناب ویسے ہی درجات بلند کر دئیے گئے ہیں تو کشمیر میں قبر ہے پھر پتہ نہیں کیا گل گت میں بتائی جاتی ہے کیا تو حضرت امہ مریم جی مریم سلام اللہ علیہ کی قبر مری جو کوہ مری ہے پنڈی ہمارے پاس جو ہے تو وہاں کہتے ہیں مری ان کے نام پہ ہے مری ہے تو مری ہو گیا تو پھر بلاد شام میں بھی ہے جناب اور پتہ نہیں یروش علم میں بھی یا ترکی میں یا کہاں پتہ نہیں چار پانچ تین چار کبریں ہیں تو مری کا نام تو ایک جو سر نام ہوتا مرے تو ممکن ایسی طرح بس گپیں شفی ہیں آپ سے یہ نام کرنا جا رہا تھا کہ عیسیٰ ساتھ و السلام کے آسمان کی اوپر موجودگی کے حوالے سے یا جو ان کا رفع ہوا ہے تو آپ کی سائنس کیا کہتی ہے قرآن کریم سے جو آپ فہم لیتے ہیں چلتا ہوا ہم تک پہنچا اسی کوئی بنیاد بنا کے کوئی بھی آپ نہ تحقیق کریں تو کیا آپ تحقیق کرتی ہے جی اس میں یہ ہے کہ جو میری تحقیق ہے اور جو میرا مطلب جو believe ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمان پر زندہ اٹھایا اور وہ واپس تشریف لائیں گے یہ میں نے جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ جو ہے وہ مجھے یہ بتاتا اور یہ میرا believe ہے اس چیز کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام مکتی گل ہے آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کافی تحقیق اس بارے میں تو ٹھیک ہو گیا یہ دو باتیں میں نے آپ سے معلومات کرنی تھی تو باقی جو یہ ہے کہ اصل میں پتا ہے کہ آجی جی جی میں تو غل دس باز گاتے لائٹ موٹ میں بھی بات کرنی چاہیے لیکن جو کھکی باتوں کے ایک بات یاد رکھ جو قرآن اور سنت کے مطابق جس کے اوپر کراس لگ جائے اور قرآن اور سنت اس کے اوپر کراس لگائے اس میں اف این بٹ سوتے ہی نہیں یہ ایک ارز اچھا دوسری ایک ارز ہے چھوٹا ہوتا جناب ینگ عمر میں تو ظاہر ہے میں اس وقت ہی نیجر تھا میں تو یہاں انگلینڈ سے ہمارے رشتہ دار کچھ پاکستان گئے تو وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے بڑے بزرگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو میں ایک ینگ ان میں بیٹھا ہوں تو میں نے بھی کوئی بات ٹھیک ہے تو مجھے کہتے ہیں پتر تم آلے نکھائیں تم چھوٹے ہو ابھی تو میں نے ان سے کہا ابھی اور میں بڑا ہونا ہے اور وڈا ہونا ہے میں آلیں تو اس وقت میں جی رہا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے ساری سمجھ ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہوا تھا اب اس سمجھ سمجھ ہمارے نا وہ مطلب ہے ایسی ترتیب ان کی ہوتی ہے کہ ان کا اپنا فہم ٹھیک ہوتا ہے دوست یار کے باب ہوگے بنجھے بتیجے ہوگے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کوئی اصلاح ہو جائے جتنے اپنا ہمارے اندر فہم ہے تو یہ تو دنیا داری بات میں بہت شکریہ بہت شکریہ جی کوئی ہو اچھا پیارے بھائی آپ آج ہیں یا کچھ اور بھی جی آپ پتہ نے شاید میرے بارے میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ میں آپ پمپنگ کر رہا ہوں دیکھیں میں کوئی کاجنی کی بات میں نے لائے بھی نہیں تھا وہ تو آپ نہیں پتہ نہیں لوگ مجھ کہ پمپنگ کر رہے ہو میں کوئی پمپنگ نہیں کر رہا تھا سین بھائی ختم نبور فارم اور سین بھائی کو لے لے تاکہ بات کر رہے نیچے کومنٹ میں لڑائی نہ کریں ایک دوسرے سننی ہیں تو سن لیتے ہیں لے لیتے ہیں ان کو گالی یں دینا چاہ رہے ہیں تو ان کی آئی ریکویسٹ دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں آپ کافر ہو تو کوئی بات نہیں چلتا ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ اچھا وہ ہم بات کر رہے تھے بڑی آفرین صاحبہ بھی بڑی اچھی علمی گفتگو کرتی ہیں تو ہم اسی اپنے موضوع پہ رہتے ہیں دیکھیں ہم یعنی کفر کا فتوہ لگانا یہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اصل میں کافر کون ہے اللہ کس کو قرآن شریف میں کہہ رہا ہے اس کا ہمیں پڑھنا چاہیے اس کو جان نا چاہیے کیونکہ جسے اللہ کافر کہے گا وہ خطرے میں ہیں جس کو اگر کوئی انسان کافر کہے گا اس کا معاملہ کچھ ہو رہے صحیح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اگر ہم قرآن شریف اس کا متعلیہ کریں یہ بھائی ہیں ان سے بات کر لیتے قرآن شریف کا متعلیہ کریں تو اس میں ایک افر کی علامات ظاہر ٹھیک ہے حسنین سب اپنا بتائی کہ آپ ہیں کون کیا کرتے ہیں دین اسلام کے بارے میں کتنا آپ کو علم ہے اور آپ پسے پردہ کیا ہیں جو اصل ہیں وہ بتائیں جو اصل ہوں مطلب آپ یعنی کہ آپ ایک ایک کر پوچھئے میں آپ جواب دے دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں جی میں مسلمان ہوں کادیانی ہیں نہیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ قرآن ہیں قرآن سے کیا مراد حدیث کو نہیں مانتے میں حدیث کو مانتا ہوں بلکہ میں نے کافی زیادہ کتابیں حدیث کی متعلیہ کر رکھی ہیں اچھا تو آپ کے اسے ایسا کادیانی ان کے لئے نرم رویہ رکھتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کادیانی کو جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کسی بھی انسان ہے جو اللہ نے پیدا کیا میں صرف کادیانی کی بات کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے کادیانی کو میں کیا سمجھتا میں سمجھتا اسلام میں نہیں تو مسلمان کون ہے مطلب کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کون مسلمان ہے کافر استعمال کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں کافر ہوتا ہے ہاں میں کافر کہہ دیں کافر کا معنی ہوتا انکار دیکھنے میں کہہ دوں گا کیا مطلب میں نہیں تو میں نے تو واضح طور پر آپ کو اتفاق نہیں ہوا شاید میری گفتگو سنتے ہوئے میں تو مطلقن کہتا ہوں کافر آئی دین اسلام میں نہیں ہے اس میں تو کوئی بھی اپنا مائی کا امیوٹ کریں اور بتائیں میں نے کون سی گالی دیا اور کیوں آپ نے کہا کہ ان سے گالی سن بھی بھی سن لیتے ہیں گالیاں میں نے کہا بھائی کو بھی لے لیتے ہیں اگر وہ گالی دیں گے تو ہم وہ بھی سن لیں گے میں نے تو نہیں دیکھا اور میں نے ایسا کہا بھی حدیث مبارکہ کے مطابق جو سنی سنائی بات آگے کرے وہ آپ کے پر پر داری ہے لیکن میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال دیں پیار محبت سے بول کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ بچ جائیں گے جو کچھ آپ نے کہا وہ ایک تو ریکارڈ کا حصہ بن گیا اور دوسرا آپ کے فرشتوں نے لکھ بھی لیا میں تو اس پر بیعث نہیں کرتا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کا آپ کو صلاح مل نہیں مل لیں باقی بھائی جو بول رہے تھے جنہوں نے مائی کنمیوٹ کیا تو آپ پوچھ لیں میں نے کون سی نہیں میں آپ بتاتا ہوں کہ اس نیچے لکھ نے لکھا تھا اور کیا لکھا تھا ذرا میسیج پڑھیں یہ سامنے ہے آپ نہیں لکھتا کہ یہ قیدانیوں کے چمچے ہیں جناب آپ کو مفتی صاحب نے کون سی گالی دیا جو آپ نے ان کو اتار رہے میں نہیں اتار مفتی صاحب کو میں نے بھائی نہیں اتار مفتی صاحب کو وہ کو اصلیت دکھا رہے تو آپ سے برداشت نہیں میں نہیں اتار بھائی میں نہیں اتار اچھا انہوں نے مفتی صاحب کو اتار رہے نہیں میں کہہ رہا میں نہیں اتار رہی آنجی پہلے مفتی صاحب آئے ہیں وہ حوالہ جات ان کو دکھا رہے ہیں یہ قرآن سے دلیل مانگ رہے ہیں آفرین سسٹر آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے یہاں بیٹھ کے یہ کیا سٹوری چل رہی ہے یہاں پہ آفرین سسٹر جی جی بالکل اور میں نے یہ کہا یہ بھائی سے یہ چیز تو زبان پہ لانا ہی ایک شرک ہے بہت بڑا جی جی بلکل آپ یہ سوچیں آپ کہ ایک بار جو چیز بند ہو جاتی ہے وہ کبھی کھل نہیں سکتی اور جو مفتی صاحب آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو ان کی ایٹی فائف بکس ہیں اس میں جھوٹ لکھا ہے اور کیا سچ ہے یہ وہ آپ کو explain کر رہے تھی کہ اور جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ان سے قرآن اور حدیث پر بات کریں گے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سو سال ہو گئے ان کی جماعت کو سو سال ہنڈرڈ یئرز تو ہنڈرڈ یئرز تک ان کے دل نہیں پھیرا اللہ پاک نے تو آپ کی ایک کوئی بات سے پھیر دیں گے آپ یہ یہ لوگ بھی تو اپنے آپ جب آگے یہ لوگ بڑھیں گے تو آپ بڑھیں گے آپ کیسے اپنے آپ آگے لے جا سکتے ہیں اپنے آپ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی بلکل آپ قرآن سے بات کریں لیکن اس سے مطلب جہاں فائدہ ہو تو آپ بات کریں دیکھئے آپ کو بچھوں نے لکھا میں نے کہا مجھے قرآن شریف سے ایک آیت دکھا دیں جن میں ذکر ہے غلام احمد کا نبی کے آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کفر کر رہا سنیں 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 جی آپ پھر ان سبب بولی نہیں پہلے یہ بات اس بات کو مانتے بھی ہے یا نہیں جب اس قرآن ہی الگ ہے ان کی حدیث ہی الگ ہے تو پھر آپ کی مانگ رہے ہیں دلیل میں نے کس سے مانگیا دلیل میں نے کسی سے دلیل نہیں مانگی اور یہاں پہ کوئی قادیان نہیں آیا بھی نہیں میرے ساتھ تو گفت نہیں کر رہے ہیں نمان ہماری براڈ سے یہ قادیانی جو ہے یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے اگر آپ جوتی پکڑیں تو کتہ اور آپ کی براڈ کے اوپر قادیانی ایسے جھمکٹا بنا کہ آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے جو قادیانی آپ سے محبت کر رہے ہیں میں کیا کیا میں ساب انشان کوئی بھی ہو نا نہیں اسنین بھائی آپ سے فیس ٹو فیس کئی ملاقات ہو سکتی ہے میں گجرام والا میں رہتا ہوں نہیں ابھی آپ کیا گجرام والا میں ہوں جی آپ مجھے بتائیں مجھے کوئی خطرے کی بھو نظر آ رہی ہے کیا آپ کیا ہیں کیا میں نکال نہیں پا رہا اس چیز کو بھی تک خطرے کی بھو مطلب کیا مطلب یہ قادیانی آپ کی سٹریم میں بیٹھے ہوئے ہیں پائدہ نہیں مل سکتا محمد رسول اللہ صلی اللہ کی سنت میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ کہ ہمیں بھو آ رہی ہے اس لئے یہ غلط کر رہے ہیں یہ نہیں کہا نعوز بللہ نعوز بللہ نعوز بللہ میں ساری باتیں آپ صلی اللہ کی جو میں حیات مبارک پڑی ہے جو میرے جو پوائنٹ آنا وہ صحیح جگہ پہ جا کے لگ آپ لوگ کون ہیں رافضی ہیں کادیانی ہیں ملہ ہیں کون ہیں آپ لوگ یا آپ لوگ کون سی ایسا کیٹیگری سے آئے ہیں جو جو محبت کرتے ہیں کادیانیوں کے ساتھ نیچے دیکھیں لکھا مرتضی کو سکون آگیا کہ حسنین کادیانی نہیں میں نے اس کو لکھا لیکن یہ ہے تمہارا ہی پالتو ٹھیک ہے پھر اس نے نیچے لکھا کاشیف چبچہ آگیا مفتی کا پالتو یہ کیا ہوتا ہے پالتو سے مرار آپ کیا لیتے ہیں یہ تو یہ پالنے والا تو میرا رب ہے رب العالمین نہیں رب رب العالمین ہے میرا پالنے مالا تو ابھی آپ بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے مجھے کس نے پال مجھے تو اللہ نے پال ہے ختم نبوت فارم بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں کس فرقی سے تعلق ہے ہمیں بتائیں قرآن ہمیں فرقی کی تبلیغ دیتے اچھا آپ اگر بیج میں بولیں گے تو پھر آپ کبھی آپ کبھی آپ دیں گے پہلے ان کا چلنے دیں اس نین صاحب کا ہم آمنے سامنے ملنے والے بندے ہیں بھائی فیس ٹو فیس ہاں ٹھیک ہے تو چلو ملنے تو مجھے مجھے پہلے اس نین سے بات کر لیں مجھے پرووک نہ کریں کہ میں آپ مجھے ملنا چاہتے ہیں گجرہ والا میں آپ چاہتے ہیں میں ملنوں کا نہیں وہ آپ خواہش کا ازار کرے میں حاضر خواہش آپ نے کرنی ہے میں حاضر بس ٹھیک ہے ملنے گے انشاءاللہ دن پرابلم نہیں ٹھیک ہے آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ ہیں کس کمپنی سے چاہتے کیا ہیں کمپنی کمپنی ملہدین کمپنی کمپنی ملہد بتمی یہ حد ہے کہ مختی صاحب کو بعد دوران انہوں نے اتار دی ہے اور بعد میں یہ بات کر رہے ہے میں بھی گجرہ والا میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا کیا مطلب ہے میں تو ان سے قسم بھی موسیقی 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 ڈیسی حسنین بھی موسیقی ہسنین بھائی نے مجھے ایک بار بھی نہیں اترا لیکن میں بروڈ سے دو بار گئے آٹومیٹکلی ہسنین صاحب آپ کے پاس کوئی دوسرے ایڈمن بیٹھے ہوئی ہیں ہم سے آجی ایڈمن تھے لیکن میں نے اس وقت ختم کر دی ایڈمن تھے ایڈمن تھے جو تشریف رکھتے تھے تب آپ کا ایڈمن بھی کوئی نہیں تھا نہیں ایڈمن تھا اس وقت حسنین بھائی آپ نے مجھے جب ایک بار بھی نہیں اترا میں آپ سے شکل کر سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں تارا آپ نہ مفتی ہیں نہ آپ عالم ہیں آپ خموش رہے پلیز آپ یہ بات کے بیچ میں خام خب ہوتی اس طرح کے بعد میں بیچوں میں لگے کوشش نہ کریں مجھے حسنین صاحب سے طرح بات حسنین صاحب جی ذرا جلدی مکمل کر لیں جب تشریف لی جات چکے تھے بات کرنے اچھا جی جب تشریف لی جات چکے تھے تو آپ نے کیا فرمایا میرے خیال میں میں نے بات ختم کر دی تھی نوان صاحب جب کیا نہیں میں نے بات ختم کر دی جی نوان صاحب جی جی میں سن رہا ہوں نہیں یار موڈ میں کسی کو بھی نہیں بناوں گا کیونکہ یہ اتار دیا گیا یہ موڈ کسی کو نہیں بنائیں گے نیچے جاہے کاریانی گستاخی کرتے ہیں یہ موڈ نہیں ہے نا اچھا گفتگو کر لیجئے ہم ذرا پھر نہ گفتگو کر رہے ہیں جو مطلب جو قرآن شریف کے اوپر ہے تو آپ کاشیف صاحب ذرا جلدی گفتگو کر لیں پھر ہم اپنا موضوع جو ہے وہ اس پہ آنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ پرائیوٹ میں میں آپ کو میسج کرتا ہوں آپ مجھے ذرا موبائل نمبر اپنا دیجئے گا نہیں پہلے آپ یہ بتائیں نا کہ ایک بندہ مفتی ہے عالم دین ہے وہ آپ کو ان کی کتابوں سے حوالہ جان دکھا رہا ہے کہ قرآن کو یہ نہیں مانتے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیوں اتارا ان کو گال سے اور بعد میں آپ تڑیاں بھی لگاتے رہیں ٹھیک ہے یار آپ کو برخیال میں سمجھ نہیں آ رہی میری بات کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے ان کو نہیں اتارا ٹھیک ہو گیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں دوسری بات تڑیاں لگا دیئے یہ میری عادت میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کسی کو تڑی لگاؤں کسی یہ انسانیت کے خلاف ہے باتیں ٹھیک ہو گیا کتابوں کا وہ حوالہ دے رہے ہیں میں نے خود بھی کتابوں کا مطالعہ کی ہے غلام احمد کی ٹھیک ہو گیا لیکن جا پہ آپ بات کرتے ہیں وہ قرآن شریف کو نہیں مانتے تو قرآن شریف وہ پڑھتے تو ہیں ٹھیک ہے قرآن شریف کے اوپر ایمان تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لاتے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس طرح سے لاتے ہیں کاشی بھائی اصل میں میری طرف پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ آواز جو ہے جبل ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں پھر نہیں نہیں وہ بس نکل آئی نا بات کہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس لیے ہی لفز ڈیم یہ ان کو پیار کرتے ہیں سلام علیکم وآلہم اسلام جی ٹھیک ٹھاک نیو صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے نیو صاحب کو بات کرنے دے وہ تشریف لائے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے اللہ تالہ کی صرف بات کرنا شروع کی ہے تو لڑکو بنجو کافی آئیں گے آپ کو یہ تماش بھی نہیں کریں گے اندر ناچ کریں گے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ حسنین صاحب جو ہیں یہ حدیث کے منکی رہے ہیں اور آپ نے حدیثوں کے منکی رہے ہیں یہ کون بول رہا ہے بھائی ایک سیکنڈ یا روک جو نا بیس نیم بیس پاک کرنے درہ ختمین بہت پورا جی جی آپ پیر آپ مموت کریں جی جی بولی ہے نیو صاحب آپ نے اٹینشن ہی لے دی ہم بہت سارے ایسے بندے ہیں جن سے نا بڑے عرصے منتر سے ڈیل کرے تو ہم جانتے ہیں ان میں سے کسی کے اقاد نہیں ہے محمد نیو نام کیا ہے محمد نیو نام میرا میرے بھائی میرا یہ محمد نیو نام کیا ہے پورا نام کیا ہے محمد نیو نام محمد نیو نام ہے میرا محمد نیو یہ کیا ہوتا ہے ہاں یہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں نہیں پتا یہ تو یہودیوں کے نام ہوتے ہیں یہ نیو وغیرہ گروہ اللہ وغیرہ ایک ایک کر کے بات کریں ایک ایک کر کے بات کریں ایک ایک بات کریں باتمیزی کر رہے ہو یہ حودیوں کے بام ہیں شائیوں کے جس کے بھی نام ہے آپ سے آپ کا نام پوچھ لیا یہ باتمیزی ہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں بتانا نہیں چاہاں چھپتے کیوں ہیں چھپتے کیوں ہیں آپ نے سامنے کیوں نہیں آتے آپ لوگ میں صورت میں نے چین سامنے میں نے یہ چین سیکسا کریں کے جب میں جاندے گا چھپتے کیا کہ دیکھنے ہے بھائیオرن ہے دیکھنے بھائی ھو نینے ہی لڑائی نہیں بھائی 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 لڑائی نہیں کرنے آ رہا ہوں ان کو یہ جو ہے نا یہ مفتی مبشر صاحب کی براڈ بے ہوتے ہیں تو جو آگے تھوڑا سا سکت سوال کر لینا اوپر نیچے بات کر لی تو مفتی مفتی صاحب اس کو نا اشارہ کرتے ہیں کہ چل بھئی کاشیف پھوش تو کاشیف صاحب آگے سے نا اس کو فوراں لپتے ہیں یہ ان کی اوقات ہے اس سے زیادہ مجھے ہٹا دیا موڈر ٹیٹر سے یار وہ پتا کیا ہوا ہے علیدہ ملانگ بھائی وہ اتراز کیا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی نیچے پھینکا ہے تو میں جو ہے وہ جی جی چلے ٹھیک ہے باس انہیں مجھے موڈر ٹیٹر بنائے اچھا ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتارا ہے میں نے کہا بھائی میں نے کسی کو بھی نہیں اتارا مجھے نہیں معلوم تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ نے اتارا ہے تو وہ اس چیز کے اس لیے سب آپ یہ نیو کو جانتے ہیں نیو کو یہ قرآنیسٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے آج بھی یا کل بھی ہوئی ہے یہ مطلب آپ بھی قرآنیسٹ یہ بھی قرآنیسٹ ہیں مطلب کیا آپ کی بات کہنے کا مطلب ہے ایک منٹ نیو اب آپ کی بات ختم ہو گئی تھی آپ نے بیوٹ لکھا دیا تھا کاشی بھائی میں ہوں یہاں پہ پلیز میں منز کرلوں گا پلیز بلیو می چلیں میں جاتے میں جاتے صرف یہ بات کر دوں جی بس ٹھیک ہے کوئی سخت جی سن بات نہیں کریے اور یہاں ایک منٹ تو میرے موچ الفاظ نہ پا ایک مٹیر درہا اسنین صاحب جی جی آپ نے پہلے پوچھا تھا جب میں نے پوچھا آپ قرآنیسٹ آپ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے اور ابھی آپ کی پوچھ سے نکل گیا کہ یہ قرآنیسٹ ہیں میں نے آپ کو نہیں میں نے آپ سے پوچھا تو قرآنیسٹ ہے کیا مراد ہے آپ کی اسنین صاحب کوئی بات نہیں میں آپ کو پرائیوٹ میں میسج کرتا ہوں نمبر سینڈ کیجئے گا پھر فیس ٹو فیس بات کریں گے جی عدیل بھائی کے پاس میرا نمبر ہے نہیں عدیل بھائی نہیں میں آپ کو جانتا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ نمبر دیجئے گا مجھے اچھا ٹھیک ہے میں موضوع سمجھوں گا ضرور آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے حسنین بھائی کسی کو اوپر اوپر نہ لیے گا پلیز کسی کو لیے گا جو بیر ہے بس نہیں مینیز کریں گے حسنین صاحب قلعہ کیوں خوش ہو گیا بھائی آپ میرا قلعہ کیوں خوش ہونا ہے میں نے کہا میں مناسب سمجھوں گا تو میں آپ کو دے دوں گا اگر نہیں سمجھوں گا تو نہیں میں کوئن صاحب خود آ رہا ہوں پہ نہیں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں بات کر سکتا ہے تو موسیلکم میں ادھر ہوں آپ مجھے جس مسجد میں کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا جس جگہ پہ کہیں گے جس علاقے میں کہیں گے میں مل سکتا ہوں پھر آپ کو خود نمبر دینے آپ ڈر کیوں رہے ہیں نہیں وہ میں ڈر نہیں رہا میں اصل میں ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی بھائی کہے کے نہ دیں تو میں اس وجہ سے نہیں میری باس نے کوئی بھائی کہتا ہے تو آپ واش روم جاتے ہیں کوئی بھائی کہتا ہے تو آپ روٹی کھاتے ہیں نہیں لیکن یہ جو تو تعلق آتا ہے کوئی بھائی بھی ہیں جو میرے بڑے قریبی ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں گفتگو کروں آپ سے اور وہ مجھے کہے کہ آپ نہ دینے گا ٹھیک ہے تو وہ پھر ایسا ہے میں یہاں پہ ڈر کیوں رہے ہیں اس نے بھائی آپ ڈر آپ نے کون سب میرے اندر ڈر دیکھتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے ہر چیز کا سب کا مالک اللہ اسی سے ڈرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دل میں ڈر اختیار کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے وہ مسلم نہیں ہے تو پھر نمبر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہاں میں نے کہا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ یہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے نا انسان کی کہ وہ کس کو اپنا ذاتی نمبر دینا چاہتا کہ اس کو نہیں دینا چاہتا بندہ جب آکے بات کرے نا میں نے نا تو آپ کو انکار کیا ہے نا تو آپ کو انکار کیا نا اکرار کیا آپ ساتھی پہلے کہہ رہے سے دیتے تو بعد میں آپ دوس کر گیا وہ نہیں میرا دل کیا ہاں وہ میرے وہ ہاں وہ اس لیے کہ وہ میں نے یہ سمجھا کے ہو سکتا ہے کوئی میرا کوئی پیارا کوئی بہت قریبی جو کہے کہ یار نہیں دینا تو پھر میں مطلب نہیں آچھا کیلے میں لاشت بات کر کے جا رہا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کیوں گھبرا ہے کیونکہ آپ ایک دب کون گھبرا ہے میں گھبرا آ گیا ہاں میں بھائی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ کچھ میرا پتہ ہی نہیں ہے میں کون میں کچھ بھی نہیں انسان ہوں لیکن جو آپ مجھے جانتے نہیں ہیں گھبرا نہیں ابھی آپ نے کہا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں میں کون ہوں یعنی جیس طرح یہ دب کی دیتے ہیں بدماش لوگ کوئی تھوڑے بہت نہیں نہیں بدماش اللہ معاف کرے بدماش سے معاف کرے لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت طریقے پر چلنے والے ہیں خوف اللہ کا ہے اللہ کے سواہ کسی کا خوف نہیں ہے تو رکھنا بھی نہیں ہے کادیانیوں سے محبت نہیں رکھتا جتنے بھی انسان ہے نا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا جتنے بھی انسان ہیں چاہے ان میں سے کوئی کافر تھا کوئی جیسا بھی تھا میں نے جو سیرت پڑھی مجھے وہ علم آسل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرما کرتے ہیں کادیانیوں کے بارے میں سیرت سے آپ نے کیا پڑھا کادیانیوں کے بارے میں سیرت سے مطلب کادیانیوں کا ذکر تو سیرت میں نہیں ہے آپ نے کہا تمام انسانوں کا ہے اس میں کادیانی بھی آتے ہیں کفار ہے نا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا ہے وہ کفار سے ہوا جو بت پرستی کرتے تھے اس کے بعد ملحیدین جن کو آپ ملحید کہتے ہیں آپ کادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتے اس کا مطلب ہے میں نے ابھی تھوڑی درے پہلے آپ کو کہا کہ میں ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا کافر ہے میں اس میں تو ہے ہی نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا آج کی نشست میں کوئی بات آپ کو میری بری لگی ہو نہیں آپ بہت اچھے بند ہیں آپ کی آواز میں بہت اچھی لگتی ہے نہیں نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ نے نہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی تراز دیکھیں میرا دل آپ کے لئے صاف ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن شاید میں کمزور ہوں نہیں نہیں سمجھانے کی جانتا کہ سمجھانے کی بات ہے دیکھئے میں نے جو علم سیکھا ہے جو پڑھا ہے اپنے آقا کو میں اس پہ چلتا ہوں اس کے اوپر اگر کوئی شخص مجھے کے میرے آقا کون ہے آپ کے آقا کون ہے میرے آقا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے آقا ہیں مدینے والا بھی ساتھ ایٹ کر دیں کہیں کہ مدینے والے میرے آقا ہیں مدینے والا تاج دار مدینہ دو جہاں کے والی محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے میں آپ کے سامنے ان کے ذکر کروں گا کاشی بھائی کاشی بھائی آپ خوش ہو جائیں گے بے فکر رہے آپ خوش ہو جائیں گے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے وہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ گریلا کا رہی ہے وہ ان کو اوپر لینا ہے میں بتاتا ہوں جب دو بھائی اسنا مسئلہ ہو جائیں پھر تیسری قوت کو میچ میں نہیں ڈالنا چاہیے وہ پھر زیادہ سخت بات ہو جاتی ہے مطلب ہم کسی دشمن کو بیچ میں لائیں گے تو وہ تو مزید آگ بڑھکائے گا کیا سمجھے بلکل صحیح فرمارے جی جی تو بات تو ہم نے شروع کی تھی وہ قرآن شریف ہی تھا مطلب وہیں سے ہم لیتے ہیں تو یہی بات کر رہا تھا گریلا بھائی یعنی کہ جو ہمیں حکم ہے نا وہ یہی ہے کہ دیکھیں انسان ہے نا جس کو پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے اس سے محبت کی